موسیقی 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 کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے تھے اس طرح نے ریڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل آمد نظیر کھچی زلابر کے ایسسٹنٹ کمیشنرز سسٹم نیٹ ورک ایڈمینسٹریٹر محمد عظیم زشان اور پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ موجود تھے انہوں نے کہا کہ پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹس دکانوں ریڈیو مارکٹس اور دیگر کاروباری مراقص میں جا کر اشیہ خردو نوش کے نرخ وقائد کی سے چیک کریں اور نرخ نام نمائے جگہ پر عویزہ کیے جائیں تاکہ سارفین کو خریداری کے وقت دشواری کا سامنا نہ ہو اجلاس میں پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ کی انفرادی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا سسٹم نیٹ ورک ایڈمینسٹریٹر محمد عظیم زشان نے بریفنگ میں بتایا کہ دس ڈولائی سے انیس ڈولائی کے دوران زلہ بھر میں پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ نے ایک ہزار ایک سو بیاسی دکانوں ریڈیو مارکٹوں اور دیگر کارباری مراکس میں جا کر اشیاء ضروریہ کے نرخ چیک کیے اس دوران دو سو ننانوے مقامات پر خلاف فرضی پائی گئی پرائیس کنٹرول مجیسٹریٹ نے موقع پر مجموعی طور پر گیارہ لاکھ چار ہزار روپے جرمانہ آئید کیا اس دوران ترتالی افراد کے خلاف متلکہ تھانوں میں ایف آئی آر درج کرائی گئی اور چون افراد گرفتار کیے گئے جبکہ دو دکان کو سیل کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں شیخ اپرا سے ہمارے بیوروچی فرفان خان درانی کی رپورٹ کے مطابق ڈی پیو شیخ اپرا احسن صیف اللہ کی ہدایت کے مطابق زیر نگرانی امرانہ باس ڈی ایس پی فروز والا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں اس انصرے میں جرائم میں ملافظ افراد کے خلاف کزشتہ رات سپیشل سارچ آپریشن رانہ ٹاؤن علاقہ تھانہ فروز والا میں کیا گیا ہے جو درانے سارچ آپریشن متعدد افراد کو بز لیا بائیومیٹک ریوائس چیک کیا گیا درانے سارچ آپریشن بدنام زمانہ منشیات فروش انجم اور فنجو والد منشاہ قوم جڈ سکنا گلشن پاک رانہ ٹاؤن جو کے سترہ مقدمات میں پہلے بھی ریکارڈ جافتہ کو گرفتار کر کے مذکورہ کے قفزے سے چارس وزنی سولہ کلو دو سو چھوٹالیس گرام افیون ایک کلو نو سو پندرہ گرام ہیروین سات سو پچاس گرام آئی سکس سو پچاس گرام برامت کر کے ملزم کے خلاف مطابق قانون کارروائی عمل میں لائی گئی اس سپیشل سارچ آپریشن میں شاہد رفیق ایس ایچو تھانہ فروز والا اور سرکل کی نفری کے علاوہ لیڈ فورس کو بھی شامل کیا گیا اس موقع پر ڈی پیو صاحب شیخ پورا کا کہنا ہے کہ جرائم پیش آفرات کے خلاف کارروائیاں اس طرح جاری رہیں گی اور شیخ پورا کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا